آج ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے کوفتے تیار کیے ہیں بہت آسان طریقے سے بغیر فرائی کیے اور بہت ہی زبردست ہیں کس طرح تیار کیے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن لازمی دبا دیں تو چلیے آئیے کوفتے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے عید کا سیزن چل رہا ہے ابھی عید کے کھانے جو ہیں وہ بن رہے ہیں گھروں میں مہمان آ رہے ہیں اور کبھی ہم لوگ مہمان بن کے جا رہے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلنا ہے اس نے ابھی کافی تو مختلف چیزیں بنتی رہتی ہیں تو آج جو میں چیز بنا رہی ہوں وہ میں بناوں گی کوفتہ بنیانی یا پھر اس کو کہیں گے موٹی پلاو تو اس کے لیے میں نے لیا ہے کیمہ گوشت میں نے لیا تھا تقریبا تین پاؤ گوشت ہے اور اس میں میں نے پیاز تقریبا دو سو گرام پیاز ہے اور ڈیٹ گڈی لیسن ہے وہ میں نے ڈال کر اس کو اور میں نے اس کو کیمہ والی مشین سے نکال لیا ہے لیکن ابھی اس میں دانا دانا موجود ہے یہ دیکھیں تو میں نے اس کو پیس لینا ہے کنڈی میں اور سل بٹے پر جس طرح بھی آپ چاہیں آپ اس کو پیس کے ملائم کر لیں اسی سے اچھے کوفتے بنیں گے تو میں اس کو پیس لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی کیمہ ہم نے پیس کے کیمہ پیاز اور لیسن جو ہے وہ بلکل پیس کے ملائم کر لیا ہے الحمدللہ بہت اچھا ملائم ہو گیا ہے اب جو مسالے ہم اس میں شامل کریں گے اس میں حسبزائی کا نمک میں نے ڈیڑھ چائے کے چمچ لیا ہے اور ایک چمچ ہے گرم مسالہ پیسا ہوا اور ڈیڑھ چائے کے چمچ لیا ہے میں نے لال مرچ پاوڈر یہ بھی آپ اپنی مرضی کی مطابق لیں جتنا آپ کو تیز اچھا لگتا ہے مرچ مسالہ آپ اس طرح لے سکتی ہیں جیرہ ہے ایک چائے کے چمچ دردڑا کر لیا ہے ہری مرچ ہے دو ادد اور اس کو آپ چاپ کر لیں دھنیا بہت کم تھا ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے آپ دھنیا ڈال لیں جتنا آپ نے ڈالنا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون یا 1 ٹیبل سپون اور لسن تو کیمے میں پیس چکا ہے یہ ہے ادرک اور ادرک بھی میں نے پیس لیا ہے تمام مسالے اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی اور اب جو چیز ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے جی بیسن بیسن کو میں نے بھون لیا تھا تاوے پر یہ 2 ٹیبل سپون ہے آپ چنے بھی لے سکتے ہیں چنے بھی پیس سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب جو چیز ہم شامل کریں گے وہ ہے یہ دیکھیں خشخاش خشخاش کو میں نے رات کو بھگو دیا تھا تقریباً دو کھانے کے چمچ خشخاش میں نے صاف کر کے اور پانی میں بھگو دی تھی اور پھر میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کر جو ہے نا وہ بلکل پیسٹ بنا لیا ہے تو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی اچھا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ کوفتوں کا تو اب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے نا اچھا سا مکس کر لیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ بہت ہی اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب ہم بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اس کی بالز بنا لیں گے ویسے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں جتنے بڑے چھوٹے آپ کو چاہیے لیکن میں جتنے بناوں گی نا اچھے بڑے قابق سوف ہوں بہت ہی پڑے سے تو بھیوں گی نا سکتے گ を کریں بہت ہی مپ زنج کا سکتے ہیں اس کا سی علیہ بہت ہی پاس ویسے تو میں چھوٹے اور چھوٹے اللہ تعالی بہت ہی ممبر نی کس Benefit جا boss عبر عبر زنج حبر سکت 거죠 اور جب میں موٹی پلاو بناؤں گی اور کوفتوں کا سالن بناؤں گی تو اس وقت میں ویڈیو دوبارہ سے بنا لوں گی تو انشاءاللہ آپ کے پاس تو کمپلیٹ پہنچے گی تو چلیے ان کو فریز کر دیتے ہیں تو جی فیصلہ کیا ہے کہ آج کوفتوں کا سالن بنائیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتی ہیں گھی میں نے رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے تقریباً آدھا کپ گھی ہے اور ایک ادت بڑے سائز کی پیاز لے کر باریک کاٹی ہے گھی ہو چکا ہے گھرم پیاز شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پیاز کو کرتے ہیں سنہرا زیادہ براؤن نہیں کریں گے کیونکہ مسالہ ہمیں پیارے سے کلر کر چاہیے جی تو پیاز ہو گیا ہے ہلکا سنہری تو ہم اس میں ڈالیں گے لیسے ندرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سے بنا کر رکھا ہوا تھا کسی لیپن آڈا منٹ ہم اس کو فریز کر لیں گے ڈالیں گے ہم اس میں شامل کریں گے ٹیمیٹر کا پیسٹ 3 اضر ٹیمیٹر پہ درمیانے سائز کی اس میں لرما رہی ہوں ملتے ہیں اس کے لئے گرے بھی بہت اچھی بنتی ہے بہت سنوش گرے بھی بنتی ہے توڑا سا پکا لیں گے اس کو بھی ایک سے دو منٹ جی تقریباً دو منٹ ہو گیا ہے تماماٹر کی پیسٹ کو ڈال کر ہم نے پکایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت جو ہے نا وہ فریش فریش لال لال ہونے لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تماماٹر کا پیسٹ بھی جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے تو اس کی ورنہ اوپر سے ایک سفیٹ سپیٹ سی جھاگ آ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے تو سمجھے کہ اب اس میں مزید جو ہے وہ چیزیں شامل کریں تو ابھی فی الحال جو مسالے شامل کریں گے اس میں ہیں دڑا میرچ ایک چائے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ ایک چائے کا چمچ سوری بہت زیادہ ہو جائے گا کھانے کا چمچ ویسے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق لیں لال میش کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ حلدی آدی چائے کا چمچ اور دھنیا پاورڈر ہے ایک چائے کا چمچ تو نمک اور میرچ اپنی مرجے سے لے لیں بسم اللہ الرمان رہی پھر حال میں نے اس میں یہ چیزیں شامل کی ہیں ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی رہوں گی تو اچھا سا مسالہ بناتے ہیں آئل چھٹنے گھی چھٹنے تک اس کا جب گھی چھٹے گا خوش ہو آئے گی اور تمام اس کے جو باقیات ہیں پیاس کی یہ ختم ہو جائیں گی تو ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا تو اچھا سا تیار کرتے ہیں مسالہ پھر میں آپ سے ملتی ہے الحمدللہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے بہت اچھے سے اور اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں اس کے مسالہ مکرد اچھا سا بھونے گا تھوڑا سا چھنٹا لگا کر بھونتے جائیں اور مسالہ جو سمیت ہوتا جائے گا آپ کا یہ چھٹنا شروع ہوا ہے لیکن مسالہ ابھی مکمل طور پر نہیں دھونا ہے یہ دیکھیں ابھی اس میں پیاس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو اس طرح نہیں رکھنا پیاس جو ہے نا ہمارے بلکل ختم ہو جانے چاہیے اس میں سے الحمدللہ مسالہ ہمارا تیار ہے وہ بہت ہی ملائم بنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا گلی بھی چھوڑی ہے اور مسالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ملائم ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ نیچے سے بلکل بھی لگا ہوا نہ ہو اچھا سا ہم نے اس کو نیچے سے ساف کر کے ایسے چمچ سے اور اس میں کرنا ہے تھوڑا سا پانی شامل بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں تقریباً آدھا گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طریقے سے اور فریم کو یہاں پر ہم نے دو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم شامل کریں گے کوفتے جو ہم نے بنائے تھے بہت اتیاد کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے کوفتے مجھے چاہیے تھے وہ میں نے نکال لیا ہے باقی میں نے فریزر میں رکھ دیا ہے تو کوفتے شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چمچ نہیں چلائیں گے اس میں ہم کپڑے سے پکڑ کے اس کو اس طریقے سے ایسے جو ہے بس گھوماتے رہیں گے اور بس ہلکے فلیم پر اس طرح پکائیں گے اور چمچ سے گھوماتے رہیں گے آپ اگر کوفتے فرائی کرنا چاہیں تو فرائی کر سکتے ہیں پہلے سے لیکن میں فرائی نہیں کروں گی کیونکہ اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا آپ یقین کریں اس طریقے سے بنا کر دیکھیں تو آپ کو ایک الگی ذائقہ لگے گا کوفتوں کا تو جب تک یہ پانی جو ہے وہ سوک نہیں جاتا اور کوفتے جو ہے وہ ہارڈ نہیں ہو جاتے تو میں جو ہے وہ اس طرح کپڑا پکڑ کے اور کوفتوں کو اس طریقے سے ہلاتی رہوں گی اگر آپ نے چمچہ مارا اس میں جب مچ سے ہلانے کی کوشش کی تو کوفتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں آپ کے لیکن اس طریقے سے بہت ہی سیف لی آپ کے کوفتے ٹیار ہوں گے تو جب تک پانی سوکتا ہے تب تک دیکھیں اس کا پانی جو ہے وہ کش ہو رہا ہے اور اس طرح میں اس کو ہلاتی رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں ایسے پکڑ کے ہلاتی رہی ہوں اور اب ہم اس پر شامل کرتے ہیں ایک چائے کا چمچ سے تھوڑا سا کم ہے زیرہ دردرہ کر لیا ہے اور یہ ہے ثابت دھنیا جس کو میں نے پیس لیا ہے ایک چائے کا چمچ بسم اللہ الرمانو ہی شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو چمچ چلا سکتے ہیں اتیار کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے آپ یہ نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ نیچے اب سالن لگنے کا خطرہ ہے تھوڑا جا اس طرح کر کے ہم اس میں گریوی کے لیے پانی شامل کر سکتے ہیں اب ہمارے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بغیر فرائی کیے کوفتے جو ہیں وہ اس طرح تیار کیے ہیں اتیار سے چمچ لگائیے گا اس کو ایسا نہ ہو کہ آپ چمچ چلائیں اور یہ چمچ کو جو ہے اس طرح کو مہا کے نیچے سے ایسے لانا ہے آپ نے یہ ایسے ہی لانا نہیں ہے اور بس دو تین منٹ ہم اس طرح مہن لیں گے اس کو قریباً تین منٹ اچھا سب مہن لیا ہے کوفتوں کو یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے اور گریوی اس کی کتنی شاندار ہے اور یہ دیکھیں کہ آئل بھی چھوٹ گیا ہے اس کا اور اگر اس طرح اس طرح سے آپ بناتے ہیں کوفتوں کا بڑا زبردست قسم کا ٹیسٹ اس کی گریوی میں بھی شامل ہو جائے گا اگر آپ فرائی کرتے ہیں تو اس قسم کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسے اس طرح بنانے میں ٹیسٹ آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ والی ریسی بھی بہت پسند آئے گی جب آپ بنائیں گے تو کیونکہ چیک کریں گے میں آپ کو چیک تو نہیں کرا سکتی تو ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں حضبے ضرورت بسم اللہ الرحمن جتنی گریوی چاہیے اتنا پانی ہم اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اور شامل کر دیتے ہیں تقریباً پونا گلاس میں نے اس میں شامل کیا ہے آپ اپنی مرضی سے کر لیں جتنی آپ کو گریوی چاہیے تو ہم اس کو مزید 3 سے 4 منٹ پکائیں گے اس کو اچھے طریقے سے اور اس میں ابھی ہم ابھی رکھیں گے اس کو ڈھک کر تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سی کم لگی تھی گریوی ہجے تو تو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے تھوڑی دیر پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے تو ڈھک دیتے ہیں اور سلو فلیم پر رکھتے ہیں ہلگی آنچ پر پکتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں گرم سالہ شامل کرتے ہیں پیچا ہوا آدھی چاہی کی چمر سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس کو مزید دم لگاتے ہیں دو سے تین منٹ کا دو منٹ ہو گئے ہیں کھوڑتے ہیں دم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت کی زبادث خوشبو آ رہی ہے تو اس کو بسرپ کر کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتنی زبادث اس کی شوربہ ہے اس کا اور کتنا زبادث جو ہے نا وہ کوفتے تیار ہوئے ہیں حمدللہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں حالانکہ ہم نے فرائی کے بغیر جو ہے وہ اس کو تیار کیا ہے جی تو کوفتے تیار ہیں تو اگر ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور پیار پیارے کمنٹ تو لازمی کرنے ہیں آپ نے اس کے علاوہ جو نئے آنے والے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور پیارے پیارے کمنٹ کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا اس لیز آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے